موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین اسلام اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نعمت ایک طرف ظالم کو ظلم سے رکھتی ہے دوسری طرف مظلوم کو اس کا حق دلاتی ہے جس معاشرے میں اسلام نہیں ہوگا وہاں ایک طرف نقصان یہ ہوگا کہ طاقتور نہ صرف یہ کی اپنا حق لے گا بلکہ دوسروں کے حق پر بھی قبضہ کر لے گا اور دوسری طرف کمزور طبقہ اپنے حق سے بھی محروم کر دیا جائے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں اسلام نہیں ہے وہاں کمزور لوگ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں اور کمزور طبقے جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اس میں سے کمزور طبقہ ہوتا ہے خواتین کا معاشرے میں اسلام کے نہ ہونے کا نقصان خواتین کو یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ ان کے بہت سارے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں اور جو بہت سارے حقوق سلب ہوتے ہیں جو بہت سارے حقوق خواتین کے چھین لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک حق وراثت کا بھی حق ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے وراثت کی تقسیم کے نظام میں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ ہم اس اپیسوڈ میں اور اس کے بعد کچھ اپیسوڈ میں خاص طور پر خواتین کو وراثت کا جو حق اسلام نے دیا ہے اور ہمارا معاشرہ بھوق ان کو نہیں دے رہا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اہل علم کی ایک جماعت اسٹوڈیو میں موجود ہے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں شیخ اسد آزمی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک تو شیخ ہم نے یہ دیکھا کہ وراثت کی تقسیم ہمارے دین کے اندر کتنی اہم ہیں اب اس میں ایک پہلو جو جس سے ہم آج فضیلت یا اہمیت ہے اس کا کوئی الگ سن اختام بیان کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک خواتین کی وراثت کا معاملہ ہے تو اس کے پہلے بات گزر چکی ہے کہ وراثت کے تعلق سے پورا جو اس کا نظام ہے وہ قرآن کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا اس میں خواتین کا الگ سے تذکرہ ہے مردوں کا ہے اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہاں بیان شروع ہوا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وسیعت کرتا ہے کہ مرد کو عورتوں کے دگنا حصہ ملے گا اس کے بعد جب شروعات ہوئی یہ تو اجمالی ہے جب تفصیل شروع ہوئی تو کہاں سے شروع ہوئی سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد پھر بلکہ یہ جہاں سے شروعات بھی ہوتی ہے زکرہ مثلو حضیل ان سے ہیں دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے یعنی اس میں بھی میار جو ہے وہ عورتوں کے حصے کوئی بنایا ہے دو عورتوں کے برابر تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد سب کا الگ الگ کی ماں کو کتنا ملے گا اور بیوی کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا بہنوں کو کتنا ملے گا وہ سب تفصیلات آگئے اس سے پہلے جو آیت ذکر کی گئی تھی لِلْرِجَالِ نَصِيبُمِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ تو وہاں بھی اجمالی طور پر بھی کہا سکتے تھے کہ سب کو جو مستحق ہیں لیکن عورتوں کا الگ سے سراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کا یہ جو حق ہے اس کی کتنی اہمیت ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراست میں کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا تھا کسی بھی حالت میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی جو بالک ہوتے بڑے ہوتے تھے کہتے ہیں کہ جو لڑائی کے قابل ہیں صرف انہی کو وراست میں حصہ ملے گا اور بھی اس وقت جو دوسری تحذیبیں تھیں جو دوسرے عدیان تھے ان کے یہاں بھی معاملہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا تو اسلام جب آیا تو اسلام نے عورتوں کو بہت سارے حقوق دیئے اور بہت ساری جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اس تعلق سے ان کو ختم کیا تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے میراس میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ لگایا اور پوری تفصیل ذکر کر دی کہ کس کس عورت کو کتنا ملے گا کیسے ملے گا یہ اللہ تعالی نے بندوں کے ذمہ نہیں چھوڑا بلکہ میراس کا پورا نظام جو ہے اس نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا اور جیسا کی بات گزری کی ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے یہ اللہ کی طرف سے وسیعت ہے یہ نصیبہ مفروضہ ہے اور سورہ کنیسہ کی آیت جو آخری ہے کلالہ والی آجی سے کہا جاتا ہے اس میں تو سب بیان کرنے کے بعد کہا کہ یووین اللہ لکم انتظلو یووین اللہ لکم انتظلو کہ اللہ تعالیٰ اتنی وضاعت کے ساتھ اسی لئے بیان کرتا ہے کہ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ اس معاملے میں اچھا اس میں بھی ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ وراثت کے حقام خاص سورت النساء میں ہی بیان کرتے ہیں یہ بھی بہت عام پوائنٹ ہے خواتین کے حقام کے لئے نساء کے نام سے پوری سورة اللہ تعالیٰ نے اور اس میں ہی عورتوں کے بہت سارے مسائل بین کی جس میں صرف میراز کا ایک اچھا خاصہ تو ان سب سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام نے اس پہلو کو کتنی اہمیت دی ہے شیخ عبدالشکور صاحب شیخ نے بہت ساری باتیں بیان کی اسلام نے خواتین کو ان کا جو حق ہے اس کے دلانے کے لئے ایک نظام رکھا سب سے اہم چیز تو یہی کیونکہ جو کشلا ہوا طبقہ تھا جس کو میراز نہیں ملتی تھی وہ یا تو خواتین تھیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوتی تھی یا پھر بچے تھے جو اتنے طاقتور نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ جنگ میں شریک ہو تو ان کو محروم کر دیا جاتا تھا تو اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ صرف ترغیب دی ہو ایک ہوتا کہ کوئی مذہب کوئی سسٹم کوئی ترغیب دے کہ آپ کو ایسا کر لینا چاہیے کچھ دے دو ایسا نہیں اسلام نے سسٹم بنا دیا وہ سسٹم کی نصیبہ مفروضہ جیسے سے پہلے شیخ نے بات کی تھی فرض ہے وہ فریضتم من اللہ یہ ایک سسٹم ہے جو اس کی ان حدوں کو پھلانگے گا اس کو نہیں مانے گا تو اس کو جو مانے گا اس کو جنت کی خوشخبری دی گئی جو نہیں مانے گا اس کو جہنم کی وعی سنائی گئی تو سسٹم ایسا رکھا گیا کہ آپ کو دینا ہی دینا اور پھر اس سور نساء سے جو مناسبت آپ نے ذکر کی وہ بھی اہمیت رکھتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ مکہ انہوں بعد میں گئے بیمار ہو گئے تمام باتیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یارثونی اللہ ابن تنلی میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے اب دیکھئے ورسہ میں اس وقت ایک ہی بیٹی ہے تو اب جو باقی باتیں پوری حدیث میں ہوئی ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پورا عمال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں آپ نے اس سے منع کیا سلوسین سے منع کیا نصف سے منع کیا دو تہائی آدھات اور ایک تہائی پہ آپ راضی ہوئے وہ ایک تہائی پہ راضی ہوئے تو یہ جو باقی دو تہائی مال کس کو جانے والا اس وقت کے لحاظ سے کس کو جانے والا تھا کس کے لئے اتنی ساری چیزیں کی گئی وہ اس لڑکی کے لئے تو لڑکی کے اتنی اہمیت ہے کہ اس کا حصہ اگر جائے تو اس کو ہنی اللہ کی راہ ہمیں دینے سے اس قصے میں بہت دور کی بات ہے یہاں کم نہ ملے اس کے لئے کیونکہ اس وقت ایک ہی لڑکی تھی نبی نے اس کی تاقید کی اس بات کی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب فروز میں جو حصے متعین کیے گئے ہیں اس میں بھی زیادہ تتذکرہ جو ہے وہ خواتین کا کیونکہ اصحاب فروز کی وضاحت کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا کیونکہ جیسا ایک بات حکمت کی بات ہے کہ کچھ آصبہ ہیں تو آصبہ اصحاب فروز ان کو کہتے ہیں جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریب میں مقرر کر دیا یا بعض حصے نبی نے حدیث مقرر کر دیا اور آصبہ وہ ہیں ایک تہائی چھٹا حصہ چوتھا حصہ آدھا حصہ جن کے ایک تہائی حصہ جو میں ناظرین کے لئے وضاحت کر دوں جو وارثین ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں فکس شیر ہوتے ہیں کہ ان کا آدھا یا چوتھائی حصہ یا آٹھوہ حصہ یا ایک تہائی دو تہائی مقرر ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو فکس شیر بچنے کے بعد جو مال ہوتا ہے جو ریمیننگ شیر ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کو اسبا کا جاتا ہے اور جن کو شیر فکس ہوتا ہے وراثت میں ان کو اصحاب فروز کا جاتا ہے تو چونکہ عموماً جو کمزور طبقہ ہے وہ عورتوں کا ہوا کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کا حصہ متعین کر دیا کہ پہلے اصحاب فروز کو دے دو پھر اسبات کو ملے گا ان میں خواتین کی کثرت ہے کہ ان کو پہلے دے دیا جائے جو بچے گا جیسے کون کونزی خواتین ہیں جیسے مثال کے ایک بیٹی ہو دو بیٹی ہو پھر اسی طرح ماں کا حصہ ہے اسی طرح بیوی کا حصہ ہے بہن کا حصہ ہے تمام خواتین اخلے بیشکر جو خواتین اخلے ان کا حصہ ہے تمام خواتین کے تقریباً حصہ اس میں بیعت کر دیا گیا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ خواتین کو ان کا حق دلانے کے لیے میراز کے شکل میں اسلام نے پورا سسٹم بنایا ہے اور انسانوں کو لوگوں کو مجبور کیا ہے وجوبی حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے شیخ کفایت صاحب آپ بتائیں دیکھیں وراثت میں خواتین کی وراثت کے بارے میں جو تاقید ہے کئی چیزیں مشاہف نہیں ذکر کی ہیں کچھ اور چیزوں کا میں اضافہ کر دیتا ہوں سب سے یہ جو آیتیں میراز سے یہ نازل کیسے ہوئی اس کا نزل کیسے ہوا ان آیتوں کے نزل سے پہلے جو زمانہ جالیت کا سسٹم تھا یا اللہ کے نمسل میں بعد میں جو خوت کا جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پہ وراثت کا سب چلا رہا لیکن ہوا یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی سعد ابن نبی ہاں ان کی بیوی اور ان کی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ سنن ترمیزی اور سنن نبی دعوت کی روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حاتان ابنت سعد یہ سعد کی بیٹیاں ہیں ان کے اببہ شہید ہو گئے آپ کے ساتھ لڑتی ہوئے ان کے چچا نے سارا مال لے لیا یعنی مرد میں پوری پروپٹی لے گئے اور ان بچیوں کے لئے کچھ نہیں بچا وہ بیوی تھی وہ ان کے لئے بھی کچھ نہیں بچا تو ان کی شادی کیسے ہوگی مال نہیں ہے کچھ مال ہوتا تو شادی میں بھی آسان نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ ابھی تک آسمان سے کوئی قانون نہیں ادھرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگی اس مطالبے پر وہ کہا اللہ کوئی فیصلہ کرے گا لیکن ادھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے گا یہ آیتیں نازل ہوگی اور جیسے یہ آیتیں نازل ہوئیں روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کرم اسم نے باعثہ الہم مہمہ ان کو بلوایا کہ ایک بٹا آٹھ دے دو بیوی کو دو بٹا تین بیٹیوں کو دے دو ان سب کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ تمہارا یہ جو پورا شان نزل کا پسے منظر ہے وہ بتاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے طلب پر اللہ نے فوراں وہی نازل کر دی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ عورتوں کا حق نہ مارا جائے ان کے کہنے پر بیٹیاں تھی اور سب عورتیں تھی جو بھی آئی تھی ان میں کوئی مذکر تھا ہی نہیں وہ دو بیٹیاں تھی اور بیوی تھی یہ پوری فیملی تھی اور چچا تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا ان کا بھائی تو آرام سے سب لکے اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو آپ سے سنیں باٹا تو جو سو پرسنٹ سمجھو ان کو مل گیا تھا تقریباً کموں بیش بیس پرسنٹ ملا جب باٹا تو اسی پرسنٹ بیٹیوں اور بیوی میں آ گیا تو یہ واقعہ بتاتا نا کہ کتنی اہمیت ہے اس کے علاوہ دیکھیں ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ سور نیسا میں یہ بات رکھی گئی ہے ان آیتوں کا ریکارڈ یہاں رکھا گیا وہ سور نیسا میں رکھا گیا اور اسے ہی شیخ نے ذکر کیا ابھی آیاتیں میراس کا ذکر نہیں ہوا لیکن شروع ہی میں یہ ذہن منا دیا گیا کہ جیسے مردوں کا حق ہے وہ ایسے عورتوں اللہ تعالی نے ناس بھی کہہ سکتا تھا تو اللہ تعالی نے تمہید ہی میں یعنی ابھی قاعدہ ذابطہ نہیں بیان کر رہا ہے لیکن پہلے تمہید میں کہہ رہا ہے کہ جیسے مردوں کا ایسے عورتوں کا ڈیٹیل کیا وہ آگے آ رہی ہے لیکن پہلے ایک جو ہے دے دیا ذابطہ کہ ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے اور کتنا اللہ نے تیکر کر رہا ہے چاہے کم ہو چاہے زیادہ لیکن حق دونوں کا برابر ہے اپنے اس پر دونوں کو ملے گا تو یہ بھی تو اہمیت بتاتی نا خواتین کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی شروعات ہی میں یہ اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے جب ذکر کیا تو وہاں بھی دو قیٹ گری بنائی جیسے کہ شیخ نے ذکر کیا کہ ایک فکس شیئر والے ہیں اور جو فکس شیئر والے ہیں اساب الفروز ساری عورتیں اس میں آتی ہیں اللہ کی وہ والا وغیرہ کی بات آتی ہے اساب الوالا کی آزاد کرنے والے کی وہاں اسوا کی ایک شکل بنتی ہے لیکن باقی اس کو چھوڑ دیں تو ساری عورتیں اساب الفروز میں آتی ہیں ساری عورتیں اساب الفروز میں آتی ہیں ان کا حصہ متعین کیوں کیا ہے اس لئے کیا ہے تاکہ ان کو پہلے ملے ابھی جو واقعہ آپ کو بیان کیا شروع میں شان نزل والا تو جب نبی نے باتا تو پہلے ان کو دیا نا اور اللہ اس میں کہا جو بچے وہ تمہارا وہ تمہارا تو مرد کو سب سے پیشے کر دیا جو کی سب سے پہلے لے کے بیٹا تھا اس کو سب سے پیشے کر دیا کہ پہلے ان کو دو جو بچے کا وہ تمہارا ہے تو یہ اساب الفروز میں رکھنے کا فائدہ ہی ہے کہ ان کو پہلے دیا جائے اب جیسے ہم جاتے ہیں نا ٹرین پر ٹکل نکالنے کوئی لیڈیز ہوتی ہے کمزور وغیرہ تو کہتے ہیں اس کو پہلے لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پہلے رکھا ہے عورتوں کے نیسے کچھ مرد بھی ہیں جیسے باب دادا ہوتے نا بوڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کمزوری ہوتے ہیں اس لیے شروع کو پہلے پڑے ہیں اب اسے اخوا لیوم ہیں ان کا رشتہ دور کا ہوتا ہے کمزور شمار کیا تھے ان کو پہلے کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کا حق نہ مارا جائے اور اسی میں ایک نکتہ اور بھی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ عورتیں اسبہ میں آ جاتی ہیں یعنی اساب الفروز سے ہڑ جاتی ہیں لیکن یہ کہاں ہڑتی ہیں جہاں سپورٹ میں اسی درجہ کا ان کا بھائی ہوتا ہے جیسے بیٹی ہے اور ساتھ اگر بیٹی صرف بیٹیاں ہیں تو اساب الفروز ہیں لیکن اگر بیٹا بھی ہے تو اسبہ میں آگئی ہیں لیکن اسبہ کا مطلب ایک سپورٹر موجود ہے جن کو ریمینیشر ملے گا اس کا بیٹا موجود ہے وہ دلائے گا نہیں اس کی ذمہ داری ہے یہ خطرے سے باہر ہے وہ وہ جب خطرے سے باہر ہے تو بیٹے کے ساتھ ہے ایسے بہن ہے اکیلی ہے تو وہ اساب الفروز میں جیسے اس کا بھائی آگیا اسبہ میں آگیا بھائی اس کا سپورٹر ہے اس کا ساتھی ہے وہ خود لے گا اس کو بھی دلائے گا تو جہاں وہ خطرے سے باہر نکل گئی وہاں وہ اس کا سسٹم عدل گیا تو آپ پورا جب نظام دیکھیں گے وراثت کا تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال لگا ہے کہ کہیں ان کا حق مارا نہ جائے اور نظام ایسا ہو سسٹم ایسا ہو کہ ان کو اپنا حق وصول کرنے میں بڑی آسانی ہو یہ ساری چیزیں بھی ہیں اس کے علاوہ یعنی یہ ذابطہ بنانے کے بعد نصوص بھی آپ دیکھیں گے اتنے سارے نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تعقید کی ہے کہ عورتوں کی حقوق کا خیال لگنا ہے تو عورتوں کی حقوق کے بارے میں اسے نصوص بھی بہت زیادہ ہیں اس میں وراثت کا مسئلہ بھی شامل ہو اس کے علاوہ جو ہے عدالتی سطح پر حکومتی سطح پر بھی یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ان کے حقوق کا کوئی مسئلہ ہو تو حکومت جلدی اس میں انوال ہو اور قاضی وہ مسئلہ ڈیل کرے اس لئے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی وراثت کے معاملات حکومت تک آتے تھے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا حکومت جو ہے قاضی جو ہے اس میں عدالت جو ہے اس میں ان والوں کے حق دلائے گی حتیٰ کہ ابو بگر صدیق رضیلوں کے دور میں دیکھیں آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی وہاں پہ آئیں ہم کوئی چاہیے حالانکہ ان کا نہیں تھا بعد میں بتا چلا ایسے ہی سنا نبی دعوت کی روایت ہے کہ ابو بگر صدیق رضیلوں کے دور میں ایک نانی نے آکے کہا کہ ہم کوئی حصہ چاہیے عمر فاروق رضیلوں کے دور میں ایک دادی نے کہا کہ ہم کوئی حصہ چاہیے تو یہ جو عدالتِ آلیہ ہے سپریم کورٹ ہے وہاں تک کیس جا رہا ہے کہ ہم کو حقوق چاہیے بڑی بڑی عورتیں ہیں ہاں بڑی بڑی عورتیں دیا ہے اتنا بڑا حق دیا ہے عورت کو کہ وہ جا کر سپریم کورٹ میں کیس کر سکتی وہاں مطالبہ کر سکتی کہ ہم کو حق چاہیے اور دینا پڑے گا خلفہ نہیں دیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا ویراست میں کتنا خیال لگتا ہے اسلام ہمارے ہاں تو ویراست کے ہمارے ہاں ایسا ذہن یہ بن گیا ہے کہ عورت کو مال کی کیا ضرورت تو اس کو بیچاری ہونا ویراست میں حصہ دیتے ہیں حتی کہ جو مار میں اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں شک وجہ کیا ہے اس کی اتنی فضیلت اتنی تاقید شک حصد آزمی صاحب سے میں سوال کروں گا کہ اتنی تاقید ہونے کے بوجود ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا بیٹیوں کو ان کی حصے سے محروم پر دیا جاتا ہے تو کیا اس کے اسباب کیا ہیں دیکھیں اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ الگ الگ سماج کے اندر الگ الگ اسباب ہیں اور میں بہت سارے ایسی جگہوں کو بھی جانتا ہوں جہاں ان کا حصہ دیا جاتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ ان کا حصہ ہندوستان میں کہ ہمارے علاقے کی بات ہے ان کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے یعنی یہ تصوری نہیں کہ عورتوں کا نہیں ہے بلکہ جب بھی تقسیم ہوتی ہے باقاعدہ عورتوں کو دیا جاتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں یہ تصور پائے جاتا ہے یعنی بھلے دل ہی دل میں کہ عورتوں کو کیا ضرورت عورتوں کو نہیں دینا چاہیے محنت تو مرد لوگ کرتے ہیں اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ چیز ہے اس سے ان کا نہیں کیا جا سکتا اب یہ ہے کہ جہاں لوگ نہیں دیتے ہیں اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں عورتوں کو نہ دینے کے اب چاہے وہ عورت بشکل بیٹی ہو بشکل بہن ہو بشکل بیوی ہو تو اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سماج سے متاثر ہم جس سماج میں رہتے ہیں جہاں کہ اکثریت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے یہاں ان مذاہب کے اندر عورتوں کو مراث میں دینے کا تصور نہیں پائے جاتا ہے تو ایک بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں دوسروں سے ہو کر کے آئی ہیں ان میں سے ایک وراثت کا مسئلہ بھی ہے ایک بڑا سبب یہ ہے اور دوسرے وہی ذہنیت کے عورتوں کو کیا ضرورت ہے وہ تو آج یہاں ہیں انہیں والدین کے یہاں کل ہو کر کے پھر اپنی سسرال میں جائیں گی ان کی پوری کفالت ہوئی رہی ہے ان کا خرچ جو ہے کہ والدین یا ان کے شوہر اٹھا رہے ہیں اس لئے ان کو اس کی ضرورت نہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تصور غلط ہے یہ تصور غلط ہے ان کا حصہ جب مقرر ہے شریعت میں تو ہم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالی نے ان کی ضرورت ہے کی نہیں ہے یہ سب دیکھ کر کے الگ الگ حالات میں ان کا الگ الگ حصہ متین کیا ہے بعض حالات میں جو قرآن کی آیت ہے لا تدرون آئیہم تمہیں کیا پتا کی کون کہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہے کیا اس کو بہتر ہے تو ان کا حصہ تحق کر دیا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اسباب الگ الگ جیسے میں نے کہا کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اسباب ہوتے ہیں شیخ عبدالشکور ساتھ دیکھیں جو نہ دینے کے اسباب یا گھڑکیوں کو راستہ سے محروب کرنے کے جو اسباب ہیں تو اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں یا کچھ چندت سباب ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک سباب یہ بھی ہے اگر شیخ شاہد بہت بڑا سبب بہت سارے لوگوں کے لئے نہ ہو کہ جہالت جہالت کا مطلب ایک اور دو اعتبار صحیح آپ کہہ سکتے کہ دین سے دوری ایک تو ایک دین سے دوری یعنی ان کو اسلام کی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن جو ہیں وہ بے دینی کا شکار وہ کسی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں دین کو انوالو نہیں کرتے اور چیزوں میں جیسے بے رغبتی ہے ویسے ویراث کے معاملے میں بھی وہ اپنی روایات پر یا اپنے خاندانی چیزوں پر چل رہے ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں دیکھتے ہی نہیں دین میں کیا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں جب کچھ ایسے ہیں جو دیندار تو ہیں لیکن ان کو مراث کے مسائل نہیں معلوم ہیں یا کسی نے ان کو اس میں ایک مرحلہ یہ بھی کسی نے ان کو ترغیب نہیں دی اب وہ چلتا آیا شریف لوگ ہیں ٹھیک تھا کہ ہر اعتباس ٹھیک ہیں لیکن میراث کے تعلق سے کہ لڑکیوں کو ملنا چاہیئے بہنوں کو ملنا چاہیئے ان تمام باتوں کی کسی نے ان کو ترغیب نہیں دی کیونکہ ایسا محسوس ہوا ایسا محسوس ہوا کہ بعض دفعہ جب کوئی ایسا مرحلہ آیا اور کوئی بتانے والا مل گیا اس نے لوگ ان کو سمجھایا بتایا کہ ملنا چاہیے تو بعض دفعہ لوگوں نے پچھلی میراث جن کو نہیں ملی تھی جیسے پھوپیوں کا مسئلہ وغیرہ ان کو تک دیا ہے جب ان کو پتا چلا کہ دینا چاہیئے یعنی اس کی حساسیت کا علم نہیں ہے حساسیت کا علم نہیں ہے دنیا دی طور پر پتا ہوا کہ یہ حساسیت ہے یہ دینا کتنا اہم ہے اور یہ کتنا حساس مسئلہ اس کا علم نہیں ہے تو یہ کئی اسباب اس میں ہو جاتے ہیں تو یہ کہ دین سے دوری کی وجہ سے کبھی کبھی ہے کہ اس کی حقامات نہیں معلوم ہیں کبھی ہے کہ ترغیب نہیں دی گئی جس طرح سمجھانا چاہیے تھا لوگوں کو سمجھانا نہیں ہے آپ کا سکتا ہے کہ اس پر جتنی گفتگو ہونی چاہیے خود بے اور علماء کی طرف سے جو تعاقید ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے نہیں بلکل نہیں ہو رہی ہے جتنا ہونا چاہیے اتنا تو نہیں ہو رہی ہے آپ کا سکتا ہے جنوبہ ہے شیخ شیخ کی فائد صاحب آپ کو بھی کیا تو جنوبہ ہے کی علماء کی طرف سے جتنی تعاقید ہونی چاہیے دیکھیں میں تو ممبئی میں بہت ساری فیملی میں جاتا ہوں ورحاصل تقسیم کرنے کے لئے اور بہت سارے لوگوں سے میری ملقات ہوئی ہے تقریب میں پانچ سی ساتھوں سے میرا ایک کام ہے تو اس تجربے کی روشنی میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی فیملی جن کے بارے میں ہم کو ایسا لگتا تھے یہ لوگ نہیں باتیں گے لیکن جب ہم نے بتایا اور کتاب و سنت دی روشنی میں ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے این اسی کے مطابق تقسیم کیا بیٹیوں کو کروڑوں ملا ہے کسی کسی کیس میں سی ممبئی میں اور انہوں نے بڑی خوشی سے بھائیوں نے دیا ہے تو وہ سب دیکھ کے مجھے ایک اندازہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو شیخ بتا رہے ہیں جہالت ہے جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتا ہے پھر بھی نہیں دے رہے ہیں ایسے لوگ بھی بہت ہیں زیادہ ہیں لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن تک ابھی تک اس مسئلے کو رکھا نہیں گیا ہے ان کو بتائے نہیں گیا ہے آج جائے دیکھیں ہمارے یہاں جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں میں نے ممبئی میں تقریب میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مسجد میں وراستہ پہ خطبہ ہو تو کسی کسی مسجد میں جب میں یہ ٹاپک رکھتا ہوں تو کہتے ہیں اس پہ کیا بولنگے تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جب سے مسجد قائم کی ہے کتنا سال ہوا ایک جگہ ایک صاحب نے کہا پچاس سال سے مسجد ہے میں نے کہا اب تک کبھی وراستہ پہ خطبہ ہوا تو سننے میں آتا ہے اب تک نہیں ہوا تو جب آپ جمعہ میں بھی نہیں بتاؤ گے ممبئی بھی ان اہم شہروں میں ہے جہاں وراست کی تقسیم کتنی تیجیسی ہو رہی ہے آپ بھی دارولفتہ میں ہیں میں بھی دارولفتہ میں ہوں اور سوالات کی لسٹ جو ہے جا کے کوئی ریشٹر چیک کریں ریکارڈ چیک کریں کہ ہم کتنا ہر ہفتے میں کم سے کم دو تین وراستہ کا مسئلہ ہم لوگ حلی کرتے ہیں ہر ہفتے میں دو تین مسئلہ حل ہوتا یہ پہلے نہیں تھا تو جب جا کے لوگوں سے بات کریں گے لوگوں کو بتائیں گے تو اس کا ایک اچھا رجل ہوتا تو یہ جو شیخ نے کہا کہ جہالت یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے ورنہ کتاب و سنت کے ماننے والے اور اس سے محبت کرنے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ لگتے ہی فوراں وہ وہ عمل کرتے ہیں محترم ناظرین وراست کی تقسیم کا شرعی مسئلہ بہت اہم ہے بالخصوص خواتین کو ان کی وراست میں حصہ دینا بہت اہم ہے ہمارے بہت سارے سماجی مسائل کی جڑ میں اصل میں یہ بات ہے کہ خواتین کو وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس اپیسوڈ کو تو ہی ختم کر رہے ہیں اگلے اپیسوڈ میں پھر سے ہم وراست کے شرعی تقسیم نہ ہونے اور خواتین کو وراست سے محروم کر دینے جو اسباب ہیں ان پر بھی گفتو کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں اس پر بھی گفتو کریں گے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس پر بھی گفتو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں جو حضرات ہم کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے دعوت دین کو عام کرنے کی اس تحریک میں حصہ دار بنے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی